تیس مارچ کا دن نہیں پتایا یہ تیس مارچ آزادی کا دن ہے تم ذہن میں نہیں آرہا بھی میرے پھرسی انفرومیشن ہے مجھے اتنا نہیں پتا کیوں ہے یوں پرارداری مندور ہو دو تیس مارچ نہیں ہے کیوں ہے تیس مارچ دا یوں نہیں سلسل دا سر مجھے نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین تیس مارچ کا دن برے صغیر پاکوہن کے لیے بڑی احمیت کا دن ہے یہ دن اقبال کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا دن ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال کے شاہینوں کو یہ دن کتنا یاد ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرے نام یاسر یاسر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ تیس مارچ کو ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں یہ تیس مارچ آزادی کا دن ہے آزادی کا دن ہے جی کس قسم کی ازادی کچھ بھی لگا لے کچھ بھی لگا لے پاکستان تئی مارچ قراردار پاکستان جو منظور ہوئی ہے قراردار منظور ہوئی تھی کس نے کی تھی یہ اتنا ہوا نہیں بتا تئیس مارچ کا دن ہم کیوں مناتے ہیں جی اس دن قراردار منظور ہوئی تھی پسیس کی قراردار جو اس کا مولانا فضل حق ہے نا جو مولانا فضل حق کون ہے وہ وہ ایک سیاسی لیڈر تھے اچھا کیا کیا انہوں نے یہ اس دن نا دو کومی نظریوں کی مطلب کے جنگ کی وجہ سے یہ دن آیا تھا لیکن اس کی جو یہ طریق ہے نا مولانا فضل حق کی وجہ سے یہ دن جو نا منایا جاتا ہے انہوں نے اس دن کچھ سوچ لیں نام فضل حق ہے یا فضل الرحمن ہے نہیں مولانا فضل حق ہے مزا آیا کائد اعظم کے لئے وہ اور بھی بڑی شخصیات ہیں ان کے لئے بھی بنا سکتے تھے جی جی بنا سکتے تھے باکی کائد اعظم کے لئے کیوں کائد اعظم کا تو مظاہر ہے پراچی میں تو یہ تو انہوں نے ہمارے ملک کی نشانی دی ہے نا کہ پاکستان زندہ باز یہ اس وجہ سے انہوں نے بنایا کہ ہمارا جنڈا کیامرے اس وجہ سے یہ ایک منارے پاکستان بنایا گیا تو آج کال تو یہاں پہلے تو یہاں پہلے خودکشی کے لئے بنایا گیا ہے نا کیا میں بولا تو نے پہلے کیا بولا چل چل ملکم ملکم اسلام کیا نام ہے میرا نازی ہے یہ بتائیں کہ 23 مارس کو کیا ہوا تھا قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان کس نے پیش کی تھی یہ علامہ اکبال کون سے سن میں پیش ہوئی تھی منظور تو یہ نائنٹی فورٹی سیمن کو تو کیا بول رہی ہے نائنٹی فورٹی سیمن کو ملکم اسلام اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد حنیب حنیف مجھے یہ بتاؤ کہ 23 مارس کو کیا ہوا تھا مولانا فضرو مولانا فضل الرمان پیدا ہوئی تھے پیدا ہوئی تھے سہود کا پیدا اس کا پیدا پاکستان کب ازاد ہوا تھا اس کا ابھی نہیں پہا آپ کا نام کیا ہے محمد ہے نہیں یہ پاتا ہے بس آپ کا بس اتنی پاتا ہے بس اتنی پاتا ہے کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا حسنین حسنین مجھے یہ بتاؤ کہ 23 مارچ کے دن ہم کیوں مناتا ہے منزور ہوئی تھی قراردار منزور ہوئی تھی کس نے پیش کی تھی جہن میں نہیں آرابی اگر سالے اچھا کون سے سن میں ایک قراردار پیش کی گئی تھی 1947 وی آر کنفیوز وی آر کنفیوز ہو رہا ہوں مجھے آرابی وی آر کنفیوز ہو رہا ہوں مجھے آرابی یہ منارے پاکستان کیوں بنایا ہے یہ منارے پاکستان اتنی ٹوٹیل کے ساتھ نہیں مجھے پتا مغیر یہ پاکستان کی علامت ارزادی کا حصہ اس میں بہت ہمارے اس میں نوجوانوں نے فوجویوں نے خون دے کر یہ پاکستان حاصل کیا ہمارا یہ ایک تاریخ کا حصہ منارے پاکستان ہمارے اسلام لیکم مارے پاکستان کیا نام ہے آپ کا محمد ساول محمد ساول ساول 23 مارچ کو ایسا کیا ہوا تک کہ ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں 23 مارچ کو قرارداد منجھ ہوئی تھی پاکستان کی کس نے پیش کی تھی قرارداد لیاقتلی خان صاحب نے لیاقتلی خان صاحب نے رکو جرا صبر گرو کس سن میں پیش ہوا تھا یہ بتا دیں قرارداد قرارداد آئی تنک انیس سو سنتالیس میں ہوا مستجوک مرہ انیس سو سنتالیس میں اور پاکستان ازاد کب ہوا تھا ویسے سنتالیس میں ہوا تھا 23 مارچ انیس سو چالیس کو مسلم آل انڈیا مسلم لیک کا ستائیس ماہ جلاس ہوا تھا جس میں قاہد عاظم رحمت اللہ علیہ نے اس کی ختمہ صدارت دیا تھا جس میں یہ تیپ آیا تھا کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں ایک الگ وطن چاہیے یہ منارے پاکستان ٹھیک اسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کی کرسی رکھی گئی تھی یہ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام آج کے دن ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ پاکستان کو دنیا میں نمبر ون پر لانا ہوگا اپنے بیز بان قیسل اکرم کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار